ابھی جو سسٹم ہے جو ملک کی پچتہ سارہ طریق ہے اس میں پہلی دفعہ لوگوں کو امید نظر آئی ہے پاکستان تو ہم نے ازاد کروا لی ہے خود مختاری بنا سکے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کام ہے رول ہے پھر جو آنے والا جو وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو ہماری دسکیشن ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں خود مختاری آپ نہیں چاہتے خود مختاری ہو ہماری خود مختاری کی ریفنیشن ہے کیا کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف نے جو ازادی مارچ اور ایک ازاد کا نعرہ لگایا تھا یا حقیقی ازادی کا نعرہ لگایا تھا وہ کسی بہرین ملک کسی رشیاں امریکہ کے خلاف تو نہیں لگایا تھا انہوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ یا ہماری آرمی کا گریبان پکڑ اور جس طرح سے بدنامی ہماری آرمی کی پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب نے کی اس کی بے شمار آپ کو مثالیں ملیں گی کہ ہر پارٹی نے کچھ نہ کچھ بولا ہے لیکن عمران خان صاحب نے جس طرح سے پاکستان کی آرمی کو ٹارگٹ کیا مطلب نہیں کس انس اگر آپ روائنڈ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مریم بی بی کیا بولتی رہی ہیں نواشی کیا بولتا رہا ہے یہ ساری چیزیں اور میرا ریڈر نے کبھی بھی کسی کو ہٹ نہیں کیا وہ صرف ایک بندے کو یا ایک سکس کو کہتے ہوں گے یا دو بندوں کہتے ہوں گے سننے ہزارا وہ صاحب کا کہہ رہے ہیں ابھی آپ جو دور سے کریں ہزارا چیزوں کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان خود مقتار ہو ہمارے فیصلے یہاں پہ ہوں پی ڈی ایم والے فیصلے نہ کریں وہ دبائی میں بیٹھ کے نہ فیصلے کریں وہ انگلینڈ میں نہ کریں لندر پلان نہ ہو ہم یہ خود مقتاری جا رہے ہیں ہمارا مقصد ہے خود مقتاری یہ نہیں کہ بندے بگوڑے جا کے وہ باہر فیصلہ کریں اب دیکھیں صاحب نظر آ رہا ہے کہ آدھا ملک کچھے کے ڈاکو چلا رہے ہیں آدھے جو ہیں پکے کے ڈاکو چلا رہے ہیں یہ آپ تو دیکھی رہے ہیں سارا یہ بھی ڈا کہ امران خان کو منس کرنا تو یہ اللہ کے حضر سے نہیں ہو سکتا ہے امران خان ہی پی ڈی ای ہے پی ڈی ای امران خان ہے آپ جب ڈاکو کی بات کرتے ہیں آپ کی بات کو میں سوری کاٹ رہوں جب آپ ڈاکو کی بات کرتے ہیں امران خان کے اوپر ان سی اے کا سکینل چل رہے ہیں نیشنل کرائم ایجنسی کا اس کے علاوہ توشہ خانہ کا چل رہے ہیں اس کے علاوہ بے شمار ان کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں ہم ہمیشہ یہاں پر لے کے بیٹھ گئیں گی جی صاحب کا ہم ہمارے چیف جسٹس ساکر نسار صاحب نے باستر تری سٹ کے بعد ان کو جی صادق اور امانت کا ایک سرٹیفیکٹ دیا آپ مجھے بتائیں جو شخص اس صداقت اور امانت کا اور ممبر پرچر کے نبی پاک کا وسیلہ دے کے اور وہاں پر جا کے ان کی اگزامپلز دیتا ہے حضرت عمر کی اگزامپلز دیتے ہیں ان شخص کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ جب ان کو سپریم کورٹ بلا رہی ہو اور سپریم کورٹ ان کو کہہ رہی ہو کہ ہمیں بتائیں کہ توشہ خانہ جو آپ نے سیل کیا جو آپ نے گ دھڑی بیچی کہاں ہے اس کے وہ ذراعے تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے نسی ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کا کیس ہے وہ کہہ رہے مجھے کیا پتا پاؤنڈ کا کیس اور مجھے کیا پتا میں نے تو بس جی ہمارے یہاں پر سٹیٹ بینک میں پیسے آنے چاہیے تھے سپریم کورٹ میں چلے گئے ملک ریاض نے میرے اکاؤنٹ میں دے دی ہے میجھے کیا پتا تو یہ زیب دیتا ہے میرا خیال ہے کہ میرا اللہ میرے لیڈر کو تیار کر رہے ہیں یہ ساری باتوں کا ایک ہی جواب ہے کل انہوں نے بولا کہ یہ سارا جو سیر پرچیز تھی یہ ملٹی سیکٹری صاحب کر رہے ہیں تو ان کو لے کے آئیں ان کو گواہ کٹیروں میں لے کے آئیں نا کٹیریں میں لے کے آئیں کریں فیصلہ یہ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ صاحب لوگوں کا فیصلہ ہونا چاہیے اب کیوں باگ رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے یہ بڑی جلدی میں ہے یعنی کہ یہ آٹھ گفت سے پہلے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں ع ایسا ان کا خواب نہیں پورا ہوگا انشاءاللہ عمران خان ہی آئے گا کیونکہ باعث نہیں اب پچیس کروڑ عوام ہو چکی ہے ہماری ان کی امید عمران خان ہے